اسلام علیکم بیوئرز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیالیوں سے ہوں گے آج میں اس پروڈکٹ کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ ہے آرڈنری کا اے اچے بی اچے پیلنگ سلوشن یہ سیرم ہے اور اس کی جو ریزلٹس ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب بڑا پڑا ہے اس کے ریویو سے اور یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اگر آپ کے پاس ایک یہ سیرم موجود ہے نا تو آپ کو کوئی بلیچ کوئی فیشل کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ اس کی بینیفٹس کیا ہیں کون لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں کون لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے اس کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن آپ آن کریں تاکہ میری کوئی بھی جو بھی نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک مل سکتے ہیں یہ سیرم آپ کو ان کی ویب سائ جو ان کی ویب سائٹ تو مینچن ہے وہ ہے 3950 کا یہ ملے گا بٹ بلیو می یہ ون ٹائم انویسمنٹ ہے اگر آپ کسی بھی پاولر سے لوکل سا فیشل بھی کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو دو ہزار سے تین ہزار میں پڑ جاتا ہے اور اس حساب سے تو یہ بالکل بھی ایکسپنسیف نہیں ہے اس کو آپ اس میں جو مینچن ہے اے اچھے بے اچھے پیلنگ سلوکشن اس کے بینیفٹس کے اگر بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری سکن کے اندر جو ڈاک سپورٹس ہوتے ہیں ہماری سکن پر ہائ ایون سکنٹون ہوتی ہے اس کی لیے اے ایچ اے جو ہے وہ ورک کرتا ہے اور ہمارے جو پورس بند ہو جاتے ہیں اس کو اوپن کرنے کے لیے بی ایچ اے جو ہے نا وہ یمز ہوتا ہے تو یہ دونوں پروڈکٹ جب یہ دونوں انگریڈنٹس جب مل جاتے ہیں تو یہ بہت زبردست ورک کرتے ہیں اور جب آپ اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے تو آپ کی سکن اتنی پیاری ہو جاتی ہے اتنی سموتھ گلوئنگ سکن ہو جاتی ہے آپ کی اور ایک دم سے آپ کی سکن پر برائٹنس چہوتی ہے پر بچ تائم لگانے پر آپ کو اتنا اچھا اس کا ریزرٹ نہیں ملے گا لیکن جب آپ اس کو سیکنڈ ڈام لگیں گے تو آپ اس کے ریزرٹ دیکھیں حیران ہو جائیں گے آپ کی سکن اتنی زیادہ گلو کرتی ہے آپ اس سرم کو گر میں آپ کو بتاؤں کہ کون لوگ یوز کر سکتے ہیں تو نورمل سکن والے ڈرائی سکن والے سب لوگ اویلی سکن والے سب لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں وہ ہیں سنسٹیو سکن والے اور وہ بہت زیادہ جن کو بہت ایکنی کا اور ان کی سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے تو ان کی لیے یہ بلکل بھی میں ریکمینڈ نہیں کر رہی ہوں اوپر منشن بھی ہے کہ وہ لوگ یوز نہیں کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ نے اس کو کتن دفعہ ویک میں یوز کرنا ہے اور جو نورمل سکن والے درائی سکن والے ہیں وہ اس کو ویک میں ون دفعہ یوز کریں گے اور جو آئلی سکن والے ہیں وہ ویک میں دو دفعہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں بہت ایپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ نے جب یہ سیرم لگانا سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اس کے ساتھ جو کیمیکل فومولا کریمز ہوتی ہیں یا کوئی بھی کچھ بھی آپ نے یوز نہیں کرنا ہے بس آپ نے یہ اورنیلی سیرم جب یوز کرنا ہے تو یہی کافی ہے آپ کے سکن کے لیے اور اس کے بعد جو لوگ ویٹامین سی کیOOM ویٹامین سی کے سیرم موجود کر رہے ہیں تو وہ بلکل بھی یوز نہیں کریں گے بس آپ نے یہ لگانا ہے اس کو لگانے کے ساتھ صرف یہ ج vis Bangkok lágaten اللہ کہا ہے söyl علاقا جب بھی آپ نے یہ رات میں اکند اللہ زِب that's it اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی کمیکل والی product use نہیں کرنی ہے جب بھی دوب میں جانا ہے تو آپ نےолнdat اپنائی کرنا ہے ورنہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے اوپر مینچن ہے کہ ٹین منٹس ایکسپولیٹنگ فیشل تو سکرپز وگرہ آپ لوگ یوز مت کیا کریں اب تو ڈرمیٹالوجسٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیمیکل ایکسپولیشن جو ہوتے ہیں وہ سکین کے اوپر سے نہیں بلکہ ہماری اندر سے بھی جو ڈیڈ سکین ہماری ہوتی ہے نا اس کو ریموف کرتے ہیں تو ڈرمیٹالوجسٹ بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں سیرمز نا کے یہ جو آپ سکرپز کرتے ہیں اور اپنی سکین کو بہت زیادہ رب کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکین بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو یہ ہماری سکین کی اندر تک جا کے ورک کرتے ہیں اور سکین کو جتنے بھی سکین کے ہمارے ایشیوز ہوتے ہیں ان کو یہ کور کرتے ہیں اب میں آپ کبتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کو یوز کرنے کا بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے اگر آپ اس کے مطابق اوز نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کو اس اس طرح کا ریزلٹ نہیں مل سکتا جس طرح کا ریزلٹ اس کا ملنا چاہیے تو آپ کو یہ جب اس کے ساتھ جیسے سیرمز کے ڈرپرز ہوتے ہیں اس طرح کا ڈرپر ملنے آپ کو اپنی سکین کے اوپر بس یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی سکین کو اپنے اپنے چیکس پہ اور اپنے نوز پہ چن پہ ایک ایک ڈرپ آپ ڈال کے اور اس کو بس ہلکا سا یہ نہیں کہ آپ بہت تیز تیز مساج کریں ہلکا سا آپ نے اس کو اپنی سکین کے اندر ایبزورٹ کر لینا ہے اور اپنی سکین پہ لگانے کے بعد ایونلی آپ نے اس کو سپیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیل منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اگر آپ کی سکین پہ تھوڑا پرابلم ہے مطلب آپ کریم بغیرہ اس کو ٹیل منٹس کے لیے چھوڑے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکین کے اوپر کوئی بھی نیو چیز پرابلم کرتی ہے تو آپ فائی منٹس کے لیے چھوڑے ورنہ ٹین منٹس رکومنٹ ہے اس کے اوپر مینچن بھی ہے ٹین منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دینا پہ آپ کو اس کو ٹھوڑی سی ٹکل کر سکتی ہے آپ کو ٹھوڑی سی چوبن سی ہو سکتی ہے تو اسے آپ نے گھبانا بلکل نہیں ہے یہ بالکل نورمل ہے اگر آپ کو یہ ہو رہا ہے تو اس دیٹس مین کے یہ مجھے پروڈکٹ ہے یہ ورک کر رہیے آپ کی سکین کے اوپر اس کے بعد آپ نے نورمل ورنہ سے اپنا چہرہ واش کر لینا ہے تو اگر آپ بھی تھک چکے ہیں فارمولا ٹین وغیرہ جوز کر کر کیا تو آپ بس اس کو بائی کریں ایک دفعہ آپ نے اس انویسمنٹ اس پر کرنی ہے اور اس کے بعد سکون ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا کریم کوئی بلیج کو فیشل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی سکین یقین کریں اتنی بیڈ ہو جاتی ہے اتنی گل ہو جاتی ہے یہ آرڈنری اے اچھے بی اچھے پیلنگ سلوشن ایک بیسٹ پروڈکٹ ہے میں اس کو ہنڈڈ پرسنٹ ریکمینڈ کرتی ہوں آپ میرے کہنے پر اس کو ایک دفعہ ضرور جوز کریں اور جب جوز کریں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے تو آئی گوپسو آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے این ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھی گا تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ